السلام علیکم آپ کا دوست احمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے اے برڈ نورز امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برڈز خیریت سے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں شوشل میڈیا پہ تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ ملے اور میں ویڈیوز بناتا جاؤں تو دوستو آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ کافی فائدے مند ہونے والا ہے کیونکہ آج جس ٹوپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پرندوں کے لیے مکائی کے فوائد اور ہم نے کس طرح مکائی کو سٹے کو یوز کروانا ہے اپنے پرندوں کی بہتری کے لیے اور ان کی نشونوما کے لیے اس کے فائدے کیا ہیں کتنی دفعہ ہم نے اسے استعمال کروانا ہے کب تک استعمال کروانا ہے آج ہم انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے تو چلیں اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو دوستو سب سے پہلی چیز جس کا ہم نے دیہان رکھنا ہے وہ ہے چھلی کو سیلیکٹ کرنا ہے جب اپنے پرندوں کے لیے آپ چھلی لینے جائیں کسی بھی ریڈی سے یا دکان سے تو آپ نے وہاں پہ کن چیزوں کو مدنظر رکھ کے اپنے پرندوں کے لیے ایک اچھی چھلی کا انتخاب کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ہم نے ایک تو سخت چھلی بلکل نہیں خریدنی تو آپ سخت چھلی بلکل نہیں خریدیں گے آپ نے جو چھلی خریدنی ہے وہ نرم ہونی چاہیے جب آپ انگوٹھے سے اس کو پریس کریں تو اس میں سے دودھ نکلنا چاہیے دودھیا چھلی جسے ہم کہتے ہیں وہ نرم ہوتی ہے وہ پرندوں کے لیے کافی فائدے مند ہوتی ہے اور پرندہ اسے بہت شوک سکھاتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ چھلی کس سے کس موسم تک آتی ہے اور ہم نے اپنے پرندوں کو کتنی دفعہ ہفتے میں استعمال کروانی ہے تو چھلی ہمارے پاس جون پندرہ جون سے آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ ہمارے پاس دسمبر تک رہتی ہے چھلی ہمیں اویلیبل ہوتی ہے اور مارکٹ میں ایزیلی مل جاتی ہے کسی بھی سبزی والی دکان سے تو اب جب ہم آف سیزن کی بات کرتے ہیں تو آف سیزن میں ہم نے چھلی تھوڑی مقدار میں استعمال کروانی ہے کیونکہ آف سیزن میں ہم اپنے پرندوں کو تیار کر رہے ہوتے ہیں بریڈنگ سیزن کے لیے تو آف سیزن میں ہم چھلی کا استعمال لازمی کرواتے ہیں آف سیزن میں آپ نے چھلی کا کم استعمال کروانا ہے بریڈنگ سیزن میں آپ نے ڈیلی بیسز پر چھلی دینی ہے نہیں تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن چھلی کا استعمال کروانا ہے اور ایک پرندہ آپ کے پاس اگر ایک پیر ہے تو اس کے لیے تین سے چار انچ کا جو بیس ہوتا ہے وہ کافی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بڑے پرندے ہیں راہ ہے افریکن گری ہے یا رینگ نیک ورائٹی ہے تو آپ اس کو آدھی چھلی بھی ڈال سکتے ہیں وہ انشاءاللہ مکمل ختم کر لے گا تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کون سے پرندے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ بریڈنگ سیزن میں اگر آپ کے جیسے فشر ہوتے ہیں تو فشر کی عادت ہوتی ہے ان کے وہ کوئی بھی چیز ملے تو وہ مٹکی کے اندر لے جاتے ہیں یا بوکس کے اندر لے جاتے ہیں اس کو تو آپ ان کو دانےوں کی صورت میں بھی یہ چھلی پروائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ دانے الگ کر لیں اور اپنے پیر کو تھوڑے سے دانے ڈال دیں تو انشاءاللہ وہ اسے ختم کر لے گا دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ بھٹا یا چھلی کے فوائد کیا ہیں تو بھٹے کے فوائد میں ہم پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ہمیں بھٹے کے اندر کن کن چیزوں کی مقدار ملتی ہے جس سے ہم پرندوں کو فائدہ دے سکتے ہیں تو بھٹے میں ہمارے پاس بیسٹ سورس آف انرجی ہے ایک تو ہمارے پرندوں کو انرجی ملتی ہے سیکنڈ نمبر پر پروٹین فیٹ ویٹامین اے ویٹامین سی اور کیلشیم جو ہے وہ کافی مقدار میں اویلیبل ہوتا ہے جو ہے وہ ویٹامین اے کافی زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے تو ویٹامین اے سے جو ہمارے پرندے ہیں ان کو آنکھ کا انفیکشن نہیں ہوتا کسی بھی قسم کا آنکھ کی کوئی بھی بیماری ہو تو اس سے ہمارا پرندہ پہلے ہی محفوظ رہتا ہے اسے کوئی آنکھ کا انفیکشن نہیں ہوتا کیونکہ موسٹلی لف برڈ اور فشر جو بریڈ ہے اس میں آنکھ کا مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے اور پرندہ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتے تو اگر آپ بھٹا استعمال کروا رہے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ یا سیزن میں آپ ڈیلی یوز کروا رہے ہیں تو انشاءاللہ آنکھ کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ آپ کے پرندوں کو نہیں ہوگا سیکنڈ نمبر پہ یہ بیس سورس آف ویٹامینز ہیں کہ آپ کے پرندوں کے اندر یہ ویٹامینز اور پروٹینز کو جو ہے وہ ان کی مقدار کو پورا رکھتے ہیں آپ کو ایڈیشنل مارکٹ سے کوئی بھی ویٹامینز پر چیز نہیں کرنے پڑیں گے اگر آپ بھٹا استعمال کروا رہے ہیں تو آپ کے پرندے اپنی جو ویٹامینز کی اور نیوٹرینٹس کی جو مقدار ہے وہ اسے پورا بھٹے کی صورت میں کر لیں گے ہر نمبر پر ہمارے پاس جو بھٹا ہے یہ الیکٹرو لائٹس کا بھی کام کرتا ہے گرمیوں میں اگر ہم ویسے تو اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لئے ہم ہفتے میں ایک دفعہ ہی استعمال کروائیں گے بر جب اگر ہم بھٹا دیں گے تو ہمارے برز میں جو مگنیشیم سلفیڈ اور ان چیزوں کی کمی ہے جو الیکٹرو لائٹس ہیں تو وہ بھی آٹومیٹکلی کمپلیٹ ہو جائیں گے اور ہمارے پرندے کسی قسم کے سٹریس میں نہیں آئیں گے تو ایک اور بات ہے کہ ہم بھٹا استعمال کیوں کرواتے ہیں گرمیوں کے موسم میں ایسے ہوتا ہے کہ پرندہ دانا جو مکس سیڈ ہوتی ہے ہمارے پاس وہ کافی کم مقدار میں کھاتا ہے کیونکہ وہ گرم ہوتا ہے اس لئے آپ اپنے پرندوں کو سو فوڈ کا استعمال کرواتے ہیں بیس سورس ہے بھٹا ہمارے پاس سو فوڈ کی تو سو فوڈ میں آپ اس کو بھٹا بھی استعمال کروا سکتے ہیں آپ اسے سپراؤٹس دے سکتے ہیں کیلہ دانا دے سکتے ہیں سبزیاں دے سکتے ہیں اور پھل وغیرہ دے سکتے ہیں اس پہ میں آرڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اب وہ بھی میرے چینل پر وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو بھٹا جو ہے ہمارے پاس چھلی وہ بیس سورس ہے ہمارے پاس سو فوڈ کی تو جب ہم یہ نرم دودیا بھٹا اپنے پرندوں کو دیں گے تو انشاءاللہ وہ بہت ہی شوک سے اس کو کھائیں گے تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ آف سیزن میں کیا فائدہ ہوتا ہے بھٹا استعمال کروانے کا اور بریڈنگ سیزن میں ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے تو آف سیزن میں پہلے ہم بات کرتے ہیں تو آف سیزن میں جو ہمارے پاس جون جولائی اور اگست کا مہینہ ہوتا ہے اس میں اگر ہم بھٹے کا استعمال کرواتے ہیں تو ہمارے پرندوں کے جو نئے فیدرز آتے ہیں کیونکہ پرندہ اپنے پرانے پر جھاڑ کے نئے پر نکالتا ہے نئی دم نکالتا ہے یا پرانے پر اس کے گر جاتے ہیں وہ دوبارہ پر نکالتا ہے تو جو اس کے نئے فیدرز نکلتے ہیں وہ کافی شائننگ نکلتے ہیں اور اچھی کوالٹی میں نکلتے ہیں سیکنڈ نمبر پر اگر آف سیزن میں ہم بھٹا استعمال کروا رہے ہیں تو ہمارے پرندے کا سائز کافی اچھا انکریز ہو جاتا ہے آپ نوٹ کریں گے جو میل اور فیمل بھٹا کھاتے ہیں یا جو نہیں کھاتے ان میں فرق آپ دیکھیں گے کہ سائز کا اچھا خاصا فرق ہوتا ہے تھرڈ نمبر پر یہ جو آف سیزن میں ہم اگر بھٹا استعمال کروا رہے ہیں تو یہ ہمارے پرندے کو نیکسٹ بریڈنگ سیزن کے لیے تیار کرتا ہے کیونکہ آف سیزن میں ہم بوکس وغیرہ ہر چیز اتار دیتے ہیں ہم اپنے پرندے کو نیکس سیزن کے لیے تیار کرتے ہیں کیونکہ سیزن میں جب وہ بریڈ کرتا ہے دو تین کلچ کرتا ہے تو اس میں کافی ویکنس آ جاتی ہے تو اس کی ریکاوری کے لیے ان تمام کمیوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اس کو اچھی سے اچھی سو فوڈ پروائیڈ کرنی پڑتی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ بریڈنگ سیزن میں جب ہم مکائی یوز کرواتے ہیں یا چھلی اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بریڈنگ سیزن میں اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے مین فائدہ جو ہمارے پاس ہے کہ جب پیر بریڈ کرتا ہے اگر پیر ہمارا بریڈنگ پہ نہیں آرہا تو اگر ہم اس کو دیلی بیسز پہ چھلی کا استعمال کرواتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ بریڈ سٹارٹ کر دیتا ہے یہ بیسٹ بریڈنگ فارمولا ہے کیونکہ یہ گرم ہوتی ہے اور یہ پرندے کو ہیٹ پہ لاتی ہے جس سے وہ بریڈ سٹارٹ کر دیتا ہے سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس جب ہم بریڈنگ سیزن میں اپنے پرندوں کو استعمال کرواتے ہیں مکائی تو وہ اپنے بچوں کو فیڈ اچھی کرواتے ہیں ایک پیر آپ کے پاس چار بچوں کی یا پانچ بچوں کی ایوریج دے رہے تو اس میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی گروت باقی کے نسبت جو ہے وہ کم رہ جاتی ہے بھر اگر آپ اس کو چھلی کا استعمال کروارے ہیں تو فیمل تمام بچوں کو ایک برابر مقدار میں فیڈ کروائے گی اور آپ کے جو گروت ہوگی بچوں کی وہ بھی کافی اچھی مقدار میں ہوگی اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک اور فائدہ اس کا بریڈنگ سیزن میں ہے کہ ہمارے پرندے کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں لگتی کیونکہ مکائی جو ہے ہمارے پاس چھلی آ جاتی ہے یہ قدرتی انٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہے یہ ہمارے پرندوں کے ایمیون سسٹم کو سٹرونگ کرتی ہے اور ہمارے پرندے کسی قسم کی سردی گرمی سے یا کسی قسم کی بیماری سے بلکل محفوظ رہتے ہیں لاسٹ میں ہم مکائی کی چھلی کے نقصان کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو زیادہ مقدار میں ڈالیں گے اپنے پرندے کو ڈیلی ڈالیں گے آف سیزن میں یا آپ صبح شام چھلی کا استعمال کروائیں گے تو ایک چیز کی زیادتی کسی بھی چیز کی ہو وہ نقصان دے ہوتی ہے تو اگر آپ اپنے پرندے کو استعمال کروائیں اس کے بچے ہیں دین آپ اسے ڈیلی بیسز پہ یوز کروا سکتے ہیں اگر وہ پیر بچوں کے ساتھ بچے نہیں دیے ہوئے آف سیزن ہے دین آپ اسے ڈیلی بیسز پہ استعمال نہیں کروائیں گے جو سیکنڈ نمبر پہ ہے تو یہ چھلی گرم ہوتی ہے آپ نے جون جولائی اور اگست کے مہینے میں چھلی ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کروانی ہے کیونکہ زیادہ استعمال کروائیں گے تو پھر آپ کو جو پیر ہے اس کو موشن لگ جاتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھ رہے ہیں باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھلی جب ڈالی جائے تو پانی اٹھا لینا چاہیے کیونکہ پرندہ پانی پیتا ہے تو اسے پیٹ کے بیماری بھو جاتی ہے کیڑے پڑ جاتے ہیں پیٹ میں تو اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا جب آپ نے اپنے پرندوں کو چھلی کا استعمال کروانا ہے تو پانی پڑا رہے الحمدللہ میں اپنے پرندوں کو چھلی کا استعمال کرواتا ہوں پانی پڑا رہتا ہے مجھے آج تک ایسا کوئی ایشو نہیں آیا تو یہ میں بھی ایسا ہوتا ہو کچھ بھائیوں کے ساتھ ہوا ہو بٹ میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ پانی کا برطن بھی پڑا رہنے دیں آپ اس کو چھلی دیں کیونکہ پرندے کو جب پیاس ہوگی اس نے تب ہی پانی پینے امید کرتا ہوں دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں سوشل میڈیا پر شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگوں تک یہ پہنچے اور وہ فائدہ حاصل کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک پر بات کریں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ